تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینہ فورڈ سیکریٹس حوپ سوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج مینہ فورڈ سیکریٹس میں آپ کو میں ایک یمی سی نیو سی ریسپی بتانے جا رہی ہوں اور وہ میں بنا رہی ہوں چینیز سٹائل میں گوبی اور چینیز ساس کے ساتھ چینیز سٹائل میں گوبی بہت مزیقی بنتی ہے اور گوبی تو تقریباً مل جاتی ہے ایزیلی ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور ایزیلی مل بھی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھی ہے یہ لے لی ہوئی ہے چلیے دیکھیں اس کے لیے کون سی چیزیں چاہیے اور یہ کس طرح سے بنائی گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گوبی لے لی ہوئی ہے پھول گوبی جس کو ہم کہتے ہیں کیولی فلاور جس کو بولتے ہیں یہ لے لی ہوئی ہے میں نے اس کو کٹ کر کے اس طرح سے موٹے موٹے سے چنکس میں اس کو کٹ کر لیا ہوئے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو واش کر لیجئے واش کر کے پھر تھوڑ ٹائم آپ نے چھوڑ دینا تاکہ اس کا ایکسرا پانی نکل جائے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہوئے یہ دیکھئے یہ میں نے میدہ لے لیا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیا ہوئے اور ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون چاول کاٹا لے لیا ہوئے ٹھیک ہے چاول کاٹا بازار سے بھی مل جاتا ہے اور اگر چاول کاٹا بازار سے آپ کے پاس بازار والا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پھر گھر میں خود گرائن کر لیں چاولوں کو تھوڑا سا لے کے پاورچیں جو اس کے پاورڈ نکال کی جیے اس کے پاس مجیدار سا پاورڈری ہو جائے ک Presidential فرش گرلک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیسنج ہوتا ہے اس کو گرائن کر کے پیس کے پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پاورڈر ہے تو پاورڈر بھی ٹھیک ہے تو میں پاورڈر یوز کر رہی ہوں کیونکہ چائنیز زیادہ تر ڈشیوں میں اسی طرح پاورڈر یوز ہوتا ہے تو ساتھ یہاں پہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آئل ٹھیک ہے آئل میں نے لے لیے یہاں پہ آلیو آئل تھوڑا سس تو ساتھی یہاں پہ پانی یوز ہوگا اور پانی کس لیے یوز ہوگا پانی اور آئل ڈال کے ہم نے اس کا پیسٹ سے بنا لینا ہے تو چلیے ایک باؤل لی جیے ایک باؤل لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے کیا ڈالیں گے ہم میدہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں پاس میدہ میدہ چلے جائے گا یہی پہ اس میں چاولوں کا آٹا چلے جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پہ اسی میں چلے جائے گا نمک بھی اور کالی مرش بھی ٹھیک ہے اور ساتھی یہاں پہ گارلک پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دوں گی میں تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ چلا جائے گا اس میں آئل اور آئل کے ساتھی پانی بھی چلا جائے گا تو یہ چیزیں ڈال کے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں پہ اب میں ڈال دوں گی آئل یہ دیکھئے تھوڑا سا آئل بھی اس میں چلا جائے گا پتہنے بھائی کے لیے یقین پیبل سپون کے قریب محمد اے پیبل سپون کے قریب آئل جا ہوں اس میں پانی دال دوں گے میں اور پانی دال کے سن میں اسی تھک سا اپنی بیٹر بنائیں تو تھک سا پھر کو سا بیٹر بنا دیں گے اور اس میں پھر اس میں گوپی کو کوٹ کردیں گے اور کوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا بیٹر پہلے کالکی پسا پانی آپ نے پھر داریں گے اس کے پیالے پتلا نہیں ہو دیکھیں تھوڑا بھی میرا ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا اور واتر ایڈ کروں گی اور اس کا ٹھیک سا بیٹر بناتی ہوں میں اور اس میں گوپی کو کوٹ کر دوں گی تو یہ دیکھئے یہ ہمارے زبردست سا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے پس ہم نے اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کوٹنگ کر کے فرائی کرنا ہے اور یہ کوٹنگ جو ہے پھر اس گوپی کے اوپر رہے گی تو اب یہ فرائی ہونے میں اگر آپ بیک کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اوون ہے تو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اور فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں فرائی والا طریقہ یوز کر رہی ہوں ایزی طریقہ تاکہ ہر گھر میں اوون نہیں ہوتا ہر جگہ پہ اوون نہیں یوز کیا جاتا تو اس لیے میں فرائی کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی بتاری ہوں لیکن اگر آپ کے گھر میں اوون ہے اور آپ اوون زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اوون میں اس کو جب یہ ابھی گوپی کو میں کوٹ اس کو اس میں ڈالوں گی دیکھئے ایسے میں ڈالتی جاؤں گی کوٹنگ کیلئے اور اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر اس کو بیگ کر سکتے ہیں بیگ کرنے تھوڑا سا ٹائم آپ بیگ کریں گے تو بیگ کرنے کے بعد پھر یہ جب صافت ہو جائے گی تو پھرgrande پھر ہم اس کی ساس پنا کے اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ڈال دی اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی تاکہ اس میں ساری سی کوٹنگ ہو جائے اور کوٹنگ ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتی زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میرا کیمرہ کا کریپ سے دکھائے تو اس طرح سے آپ نے بھی کوٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں کتی زبردست سی گو بھی کی کوٹنگ ہو چکی ہے بالکل تو اب یہاں پہ میں نے پین رکھ لیا اور پین میں میں نے ڈال دیا آئل تو آئل کو تھوڑ سا گرم ہونے میں نے رکھ لیا تھوڑ سا گرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سائٹ پہ نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد فرائی کرنے کے بعد پھر اس کا ساس ہم تیار کریں گے اور ساس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی پھر میں وہ آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنے گا اور بہت مزے کا یمی سا بنتا ہے تو چلیے اب یہاں پہ وائن میں ڈال کے دیکھتی ہوں کہ آئل گرم ہوا ہے یا نہیں پھر چیک کر لیتے نہیں ابھی تھوڑی سی قصر ہے آئل کے ٹھوڑا سور گرم ہو جائے ہو تو گیا لیکن تیز گرم چاہیے ہمیں نا تو بس تیز گرم ہوتا ہے تو پھر میں یہ ڈالتی جاؤں گی تو یہ میں نے ڈال دی اس میں گوبی آئل میں ٹھیک ہے ساری ڈال دیئے اور یہ اب فرائی ہو رہی ہے اور جیسی یہ فرائی ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو فرائی کرنے کے بعد اس کے باقی کا سٹیپ بتاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گوبی کو جو ہے وہ بلکل فرائی کر دیئے ہوئے اچھا یہ جو چیز آپ کو ایک نظر آئے گی ہے یہ براؤن براؤن سی تو یہ جو براؤن چیز ہے یہ چاول کارٹر جو ہم نے اس کو لگایا تھا یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ گوبی کو ہم نے اس سے جب آپ فرائی کریں گے تو بہت سافٹ ہو جاتی ہے فوراں ہی اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ چاول کارٹر ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ اگر اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے آپ کا سائٹ سے ایسے ہٹ بھی جاتا ہے تو اٹس اکے کیونکہ ہم نے گھری میں کھانا ہے کھونسا ہوتل میں یہ کس جگہ پر یوز کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کارٹر تھوڑا سوٹر کے اس طرح سے ہو گئے ہوئے لیکن یہ بہت مزے کا لگتا ہے جب ہم اس کا ساس بنائیں گے اس میں یہ جائے گا تو بس یہاں پر میں نے اس کو نکال دیا اور تھنڈوں نے رکھ دیا ٹھیک ہے جتنا ٹائم ہی تھنڈوں ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ ساس کی تہری کر لیتی ہوں اور ساس پرانے کے لیے جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہے وہ لے لیے کارن فلاور ٹھیک ہے ٹو ٹی بل سپون کارن فلاور لے لیے یہاں پر میں نے جو ہے وہ چلی فیکس لے لیے موٹی کٹی لال مرچوٹی وہ تھوڑی لے لیے یہاں پر میں جائے گا کچپ ٹھیک ہے کچپ ہیوز ہوگا میں نے ابھی گوبی فرائی کی تھی ٹھیک ہے یہاں پر اس میں چل جائے گا سب سے پہلے میں پانی ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے ٹھیکس اس کے ایک ساس بنانا ہے ٹھیک ہے تو پانی میں نے ایٹ کر لیا اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اچھا اگر آپ تو اگر آپ نے گوبی فرائی نہیں کیا اگر آپ نے بیک کی ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آئل بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے جب سائی چیزیں ڈالیں گے تو آئل بھی ڈالیں گے لیکن چونکہ میں نے فرائی کی ہوئی ہے تو گوبی میں کافی آئل ایٹ کر لیا ہوئے گوبی نے تو بس وہ آئل کافی ہوگا اسی پہن میں میں بنا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی اس میں موجود ہے پانی میں تو یہ ہم پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں سب سے پہلے چلا جائے گی یہ چلی فلیکس میں ڈال دوں گی اور چلی فلیکس کے ساتھ ہی میں اس میں ساری چیزیں ایٹ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے اس میں چلا جائے گا کیچپ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیچپ آپ ڈال دیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو ریکوائر ہے آپ دیکھ لیں جب یہ ساز بنے گی اسے ساب سے آپ پھر دیکھ لیجیے گا کہ کتنا آپ کو یوز کرنا ہے تو میں تقریبا ابھی 3 to 4 ٹیبل سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اور کیچپ کے ساتھ ہی باقی چیزیں بھی چلی جائیں گی سوی ایسا اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تقریبا 1 and a half ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ ہی سرکہ سرکہ بلکہ برائن نام سے ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا سا میں ڈالوں گی ہافٹی سپون سے بھی کم تھوڑا سا ٹھیک ہے بس یہاں پہ یہ چلا جائے گا اور ہنی تقریبا جائے گا اس میں 1 and a half ٹیبل سپون کے قریب تو ہنی اگر نہیں ہے تو آپ شگر بھی ایڈ کر سکتے یہ دیکھئے بس یہاں پہ میں نے ہنی ڈال دیا اور ان ساری چیزوں کو مکس اپ کروں گی اور ساتھ ہی یہاں پہ میں یہ کان فلار بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو کان فلار بھی اس میں چلا گیا اور اب میں ان ساری چیزوں کو مکس کر کے یہاں پہ پکا لوں گی اور مزے کا یہ ساس ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے بس اس پہ تھوڑا سا میں نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے اس ٹیج پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیچپ تھوڑی کام ہے تو آپ کیچپ ایٹ کر سکتے ہیں مجھے بھی تھوڑی کام لگ رہی ہے میں اس میں کیچپ تھوڑی اسی اور ایٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھئے ہماری مزے دار سی ساس شاہ وہ ریڈی ہو چکی ہے اتنی یم اتنے مزے کی یقین جانی ہے یہ دیکھئے بس آپ نے اس کو زیادہ تھکنی کرنا کیونکہ ہم نے اس میں گو بھی ڈالنی ہے تو گو بھی اس کو ایٹ کر لے گی بس اتنی تکنیس رکھنی زیادہ تکنیس آپ نے نہیں رکھنی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ اچھی خوشبو آرہی ہے ہنی کیس میں جو فلیور بھی آئے گا وہ بھی آپ چیک کیجئے گا تو یہاں پہ بس یہ ہماری ساس ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی گو بھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہماری آج کی ریسپی یہاں پہ ہو جاتی ہے کمپلیٹ تو بس اس کو بھی گانیش کر دوں گی میں یہ دیکھئے پانچ منٹ اس کو بکائیں گے اس کے ساس کے ساتھ مزے کی ہے یمی سی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بھی بہت پسند آئے کی اور آپ اس کو لائک ضرور کریں گے یہ دیکھئے اس کو آپ چاہیں تو وائٹ رائز کے ساتھ چاہیں تو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وائٹ رائز کے ساتھ یا چکن فرائد رائز کے ساتھ چکن میجی ٹیابل فرائد رائز کے ساتھ اس کے ساتھ بہت دیومی لگتی اور اگر آپ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ نام کے ساتھ کھائیں گے تو تب بھی آپ کو بہت دیومی لگے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہمیں چاہیے تھا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی میری ریسپی آپ کو ہر بنا کر انجائے کیجئے گا اور داد وصول کیجئے گا کیونکہ یہ بہت یونیک طریقے سے ایک نہیں طریقے سے میں نے آپ کو آج طریقے بتائیے ریسپی بتائیے میں نے آپ کو گوبی کی اور سب یہ دعاوں میں سب کو یاد رکھا کریں کہ اللہ پاک سب کی پرشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک ہر بیمار کی بیماری کو دور فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور کل ملوں گے انشاءاللہ ایک نیور ایسی پی کے ساتھ آج کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ